اسلام علیکم اسلام نولیج کے پیارے دوستو دوستو اسلام میں جمعہ کی نماز کو کافی خاص مانا گیا ہے اس دن نماز پڑھنے سے اللہ اس ہفتے کے گناہ کو ماف کر دیتا ہے اس دن اللہ اپنے بندوں پر مہربان رہتا ہے اور ان کی ساری گلتیوں کو ماف کر دیتا ہے اسی لئے اس دن کافی تعداد میں لوگ جمعہ کی نماز عطا کرنے آتے ہیں اور جمعہ کی نماز کا وقت وہی ہے جو جہر کی نماز کا ہوتا ہے جمعہ کے لئے خطبہ سرد ہے بینہ خطبہ پڑھے جمعہ کی نماز نہیں ہوگی جو سخص خطبہ نہ پڑھ سکے وہ جمعہ کی نماز میں امام نہیں ہو سکتا خطبہ کے لئے جو امام مقرر ہے اگر ان کی اجازت کے بینہ کوئی دوسرا آدمی خطبہ پڑھے تو نماز نہیں ہوگی خطبہ جبانی یا دیکھ کر پڑھا جا سکتا ہے خطبہ عربی میں ہی پڑھا جائے جو کام نماز کی حالت میں کرنا حرام ہے یا منع ہے وہ خطبہ کی حالت میں بھی حرام وے منع ہے خطبہ سننا فرض ہے اگر آواز نہ پہنچے تو بھی خاموس رہنا اور خطبہ کی طرف دھیان رکھنا واضح ہے خطبے کے دوران ادھر ادھر گردن فیر کر دیکھنا گناہ ہے خطبے میں سرکار کا نام آئے تو اگوٹے نہ چومیں بلکہ دل میں ہی دروش شریف پڑھ لیں خاموس رہنا فرض ہے امام خطبہ پڑھ رہا ہو تو کوئی وجیفہ پڑھنا جائج نہیں جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے پڑھنا فرض ہے اور بعد میں پڑھا تو نماز نہیں ہوئی جمعہ کی نماز میں کل چودہ رکعت ہوتی ہے جو اس طرح ہوتی ہے چار سنت جو ہمیں پڑھ لیں ہوتی ہے جو فرض نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہے اس کے بعد دو فرض جو امام صاحب پڑھواتے ہیں اس کے بعد چار سنت پھر دو سنت اور دو نفل جسے ہمیں فرض نماز کے بعد پڑھنا ہوتا ہے اس طرح چودہ رکعت پڑھی جاتی ہیں جمعہ کی نماز ہو جانے کے بعد جمعہ یا جہور کی دوسری جماعت نہیں ہو سکتی سب اپنی اپنی نماز اکیلے اکیلے پڑھیں ایک مسجد میں دو جمعہ نہیں ہو سکتے اگر مقرر امام نے جمعہ کی نماز پڑھا دی بعد میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے جماعت کے ساتھ جمعہ کی نماز کسی اور امام کے پیچھے پڑھ لی تو ان کی نماز نہیں ہوئی خطبہ سے پہلے جو چار رکعت سنت نماز پڑھے جاتی ہے اگر کسی وجہ سے نماز پہلے نہ پڑھا تو بعد میں سنت کی نیاز سے پڑھیں جمعہ کے دن کی گئینے کی ستر گناہ نیکی کے برابر ہوتی ہے اسی لئے ہم سبھی کو جمعہ کی نماز پابندی سے پڑھنی چاہیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں ہم یوں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل اسلام نولیج کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو بھی جادہ سے جادہ سیر کیجئے اللہ حافظ